حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہیں وہ وسیعت نہ بتاؤں جو حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو کی تھی صحابہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا حضور بتائیے ارشاد فرمایا حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو وسیعت میں فرمایا میرے بیٹے تم کو میں دو کام کرنے کی وسیعت کرتا ہوں اور دو کام سے روکتا ہوں ایک تو یہ کہ میں لا الہ الا اللہ کا کہنے کا حکم کرتا ہوں کیونکہ اگر یہ کلمہ ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور تمام آسمان و زمین کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے تو کلمے والا پلڑا باری ہوگا اور اگر تمام آسمان و زمین ایک گہراؤ کر لیں تو بھی یہ کلمہ اس گہراؤ کو توڑ کر اللہ تعالیٰ تک پہنچ کر رہے گا دوسری چیز جس کا حکم دیتا ہوں وہ سبحان اللہ العظیم و بحمد ہی کا پڑھنا ہے کیونکہ یہ تمام مخلوق کی عبادت ہے اور اس کی برکت سے مخلوقات کو روزی ملتی ہے اور میں تم کو دو باتوں سے رکھتا ہوں ایک شرک اور دوسرا تکور کیونکہ یہ دونوں برائیاں بندے کو اللہ تعالیٰ سے دور کر دیتی ہیں